حضرات ایک ضروری اعلان سنو خدا کے واسطے فاقوں میں مر جانا کبھی حرام کا لکمہ اپنے اندر نہ اتارنا ایک صحابی کے گھر کے اندر فاقہ آ گیا پہلے دل گھر شام کو آیا اور آکے کہنے لگا بیوی سے محنت تو بڑی کر کے آیا مزدوری تو بڑی تلاش کی لیکن ملی کوئی نہیں اللہ اکبر کیا کروں گھر والی کہنے لگی کوئی بات نہیں کل کھلایا تھا آج نہیں کھلایا تو کل اللہ پھر کھلا دے گا یوں نہیں کہا مجھے زہر دے دے یوں نہیں کہا او میری بیٹیوں او میری بہنوں او میری امہوں خدا کے واسطے گھر کے اندر روٹی کی وجہ سے نہ لڑا کرو بیستر کپڑے راشل کی وجہ سے نہ لڑا کرو یہ اللہ اکبر یہ کولو کی بیل کی درہ صبح ریڈیل گھسیٹ کسیٹ کر دھکے لگا لگا کے آیا مقدر میں نہیں تھا ٹیکی تھیلی تو کہاں سے لے کے آتا میاں بیوی تو ایک گاڑی کے دو پہ یہ ہوتے ہیں اگر خالیات آتا تو حوصلہ دے کے اس کا کلیجہ اتنا بڑا کرتی سارے دل کی تھکان یہ بھول جاتا لیکن کیا کروں قدم قدم پہ ڈپریشن کے انجیکشن لگائے روٹی کھاتے ہوئے تانے دیئے پانی پیتے ہوئے تانے دیئے کروٹے بدلتے ہوئے تانے دیئے یہ اتنا ڈپریشن اپنے دماغ کے اوپر لے گیا لوگوں نے کا ہارڈ اٹیک ہو گیا لوگوں نے کا بلیڈ پریشر ہو گیا لوگوں نے کا شگر لو ہو گئی رب کعبہ کی قسم ساری راج روٹی پکاتے ہوئے روٹی کھلاتے ہوئے بستر پہ لٹاتے ہوئے بیوی بد کلام بھی کرتی رہی اس کا دماغ پر اتنا اثر ہوا موٹر سیکل چلاتے ہوئے آنکھوں کے اندھیرہ آ گیا گاڑی دماغ گاڑی درخت کو جا لگی دنیا سے چلا گیا اب روٹی یہا ہے مجھے کس کے سارے چھوڑ کے چلا گیا وہ وقت بھول جب تانے دے دے کے اسے گھر سے نکالا تھا کیا کرتا اتنی پریسانی میں اپنی زدگی سے ہاتھ دو کے چلا گیا لے لے اب کلینوں کا کیا کرے گی لے لے اب کلینوں کا کیا کرے گی اب بلب کا کیا کرے گی اب رکبے کا کیا کرے گی اب سونے کی چوڑیوں کا کیا کرے گی میری ماں ہو میری بیٹی ہو اعلان سنو تمہیں چھوٹی بات بڑا مو جب بھی شور گھر آوے اس کے چیرے کو دیکھ کے مزاد کے مطابق بات کیا کرو تھوڑا سا مسکرا دیا کرو تو تھوڑا سا مسکرائے گی تجھے کیا پتا تیرے مسکرانے پہ تجھے دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا شیخ صاحب ساری دنیا کے بڑے دکٹر ایک میز پہ چاروں طرف بیٹھ گئے انہوں نے کہا ہمارے کلم کی شائی ختم ہو گئی ہمارے کاغذ ختم ہو گئے پیٹ ختم ہو گئے ہم نے دو سو روپے فیس سے شروع کیا پچاس روپے ٹوکن سے شروع کیا بیس روپے ٹوکن سے شروع کیا یہ ٹوکن بڑھتا بڑھتا پانچ ہزار روپے کا آ گیا لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں ٹوٹی کھانے کو پیسے نہیں چیک اپ کرانے کے لیے پیسے ہیں سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا وجہ کیا ہے کس وجہ سے بیماری آ رہی ہے تو ایک کاغذ پر سارے ڈاکٹروں نے دس خط کر دیئے کہہے لوگ بیماری سے نہیں مر رہے گھرے لوٹ ٹینشن کی وجہ سے مر رہے اولاد کی جوانی بکھرنے کا دکھ بیوی کی عوارہ زبان ہونے کا دکھ بیٹھیوں کے سر سے دپٹہ اترنے کا دکھ بیوی کے بدکلام ہونے کا دکھ محنت کر کر کے رات کو دستر خان پہ اس نیت سے بیٹھا تھا کہ پیٹ بھر کے روٹی کھاؤں گا بیٹے کی بڑھتی ہوئی موچوں کو مروڑی دیتے دیکھا خدا کی قسم روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا بیٹی کو دیکھا سر تو کیا گلہ کھول کے باپ کے سامنے آگئی باپ سرمندہ ہو کے آنکھیں نیتی کر گئے حضرات ایک ضروری اعلان سنو کہاں چلی گئی وہ مہیں جو رات کو رضائی اٹھا اٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دیا کرتی تھی کہاں چلے گئے وہ گھر کے دستر خان کے اممہ ایک روٹی کے چاٹ ٹکڑے کر کے سب کو دیا کرتی تھی اور بچے کو روٹی کھاتا دیکھ کے کہا کرتی تھی ماشاءاللہ دودھو نہاپو تو پھلو کہا کرتی تھی میں واری جاؤں کسی کی نظر نہ لگے ماں کی ایک ایک دعا کا ایمان پر ہمارے سینے پر اثروا کرتا تھا روٹی کھانے والی کبھی رابعہ بسریہ بنا کرتی تھی روٹی کھانے والا کبھی عبدالقادر جلانی بنا کرتا تھا